سی ایم کی دورے سے جنتا میں جاگی امید کی شیطر کے وقاس میں ابائی کی رفتار خبر کراحل سے ہے جہاں کچھ دنوں پہلے چیتا مطر سمیلند میں شامل ہونی ہے سی ام موہن یادو سیسای پورائے تھے بتا دے کہ گرام باس سیڈ میں سی ام کی آگمن کے لیے ہیلی پیٹ تیار کیا گیا تھا وہی کوچھے دھوڑی پر بریندر یادو کے نیجی نواز پر مکہ مدر کی سواگت ستکار آئیو جن کے لیے منجد سر جائے گیا تھا جس میں بیجو پی پارٹی کے سب ہی نیتا گن اور آمجن نے وہی سی ایم صاحب کا زورتار سواگت کیا تھا سیسای پورا دورے کے دوران مکہ منتوری نے شیطر میں کروڑوں کی سوگات تھی جس سے اب وہاں کے رہواسیوں میں یہاں امید جاگی ہے کہ اب ہمارے شیطر کا وقاس بہت تیز گتی سے ہوگا ویسی ایم ڈاکٹر موہن یادو کے سرل سہج سوہبھاو کو دیکھ سب ہی میں بڑا ہی حرش کا ماحول ہے سنیے کیا بولے گرامی سموادہ تامیش رواز سب کی ریپورٹ آج ہم موجود ہیں سیسی پورا میں جہاں ایک بیس سو بکیات کونو سینچوری کے راستے جو یہاں سے نکلتے ہیں کونو سینچوری میں اصلیت میں بکاس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یا کیول وہ ایک خبروں میں ہی چل رہی ہے اس کے جان رکل ہیں کہ جو موجود ہیں نیوازی ہیں جو کی پٹیل ہیں ان سے ہم مل کے جانیں گے کیا کچھ یہاں چل رہا ہے جی سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام بیرند آدھا گرام باشنڈ کا پٹیل ہوں اچھا آپ پٹیل ہیں جی تو بیرند جی کیا چل رہا ہے سینچوری کو لے کر سینچوری بڑیا چل رہا ہے باہر سے پریٹک آ رہے ہیں گھومنے کے لیے اور تو باہر سے جو پریٹک آ رہے ہیں تو کیا یہاں بکاس ہو رہا ہے ملکل بکاس ہو رہا ہے ابھی ماننی مکمنتری جی مدھ پردیس آسن کے دکٹر مہن سینگ آدھا جی یہ سینچوری میں آئیت تھے چھبیس پروری کے پروری کو اور گرام بانسیڈ پر ان کا یلی پیڈ رکھا گیا اور بھائیں ہماری نیجی نباس پر ان کا سواگت پال ہمارے جلے کے جلا عدیقچ باجاپا کے مانیے سورن جاٹ جی اور باجاپا کے منڈل قرال منڈل کے عدیقچ مہربان سنگ یادف جی پور منڈل عدیقچ بابو سنگ یادف جی اور سبھی کار کرتا سبھی گرام کے گرام باسی لوگ ہم سب موجود تھے تو جو بانسیڈ میں جو سواگت منچ بناتا وہ کیا آپ کے نیجی نباس پر بناتا جی میرے نیجی نباس پر بنا ہو گیا تھا سواگت میں ہم نے ان کو مکٹ پہنایا چاندھی کا اور ناریل بھی دیا اور رت دیا جو بھگوان کریشن سارتی بنے تھے ارچنوالا اور ان نے پرسند ہو کر ہم کو یہ بھی بولا کہ دوبارہ میرے کو یہاں پر آنا پڑے گا یہ بات ہم نے سنی تھی کہ انہوں نے منچ بھرے منچ سے یہ بولا تھا کہ پر بار میں آ گیا ہوں اور پر بار کے ناتے تو مجھے یہاں بار بار آنا پڑے گا تو کیا مانتی ہو کہ آپ موانے ہیں ادب جیو آپ کی جو نیجی نباس پر ہی پتہ آ رہے تو کیا آپ کی پہلے سے ملاک آتے ہیں ان سے ہم بھوپال میں ملے پہلے اگلی ساشتر میں بھی سچھا منتری تھے تب بھی ملے وہ اب بھی بنے تھے تو اب بھی ملے ان سے کئی بار ملے پردیس کے پورے مکیاں ماننی مکمنتری جی اور ہمارے گاہوں کی جنتہ نے ان کو دیکھا تو ان کے سواب سے اتنے خوش ہوئے کہ اتنا سرل سواب ماننی مکمنتری جی ہوتے ہوئے بھی ایک منتری بھی مطول ایسے سواب میں نہیں تھے ایسے میں ماننی ہماری مکمنتری جی ہماری شیطر کی اور جلے کی جنتہ خوش ہوئی ان کے سواب سے جب بھرے منچ سے ان نے بولا کہ اتنا مطول میرے کو پیار ہے سوپر جلے کی جنتہ کا تو میں دوبارہ اس میں انہی ہوں گا جی پٹل صاحب نے بتایا کہ مکمنتری جی آئے تمام سوگاتیں دیکھے گئے ہیں کیا لگتا ہے اور کیا کچھ کمیاں رہ گئی ہیں کیا بھی بھی بھائی میں آپ کا آپ کے چینل کا پہلے ہر دکھ سواگل کہتا ہوں راج سورجہ بھارج پا مندلو پاڑک کرال سے ہوں سی ام صاحب آئے بانسینڈ تو میں نے دیکھا کہ بانسینڈ میں اگر ان کی خوشی اتنی دکھی اس کے بھی کئی کارن تھے جیسے بیرند یادہ پٹل صاحب کی کارکرم تھا تو پہلے تو اتنے انہیں اچھا کارکرم منچ سجایا آمنتت کیا لوگوں کو میں نے دیکھا جلہ دیکھ پوری جلے کی ہماری پارٹی مندل کے پورا مندل کے پداد خاری پورے برشت نیتہ پر انہیں پورے کو بھولایا اور بہت جوڑ طور سے انہیں سواگ درکا ہوں پھر آپ نے دیکھا وہاں سے سی ایم صاحب جب چلے تو ہمارے یہاں گرجہ محاصبہ کے جلات دیکھ بارشنی گرجہ نے بھی جوڑ طور سے سواگت کیا اور ان کی میں نے ایک دیکھا تھا سی ایم صاحب کا کہ ان کے آنے کے اس میں ہمارے یہاں کے ہر نانگرک اتنا اس سب تھا جب ان سے ملے تو چھوٹے سے اور بڑے کارکرتا کو یہ نہیں لگا کہ یہ سی ایم ہے اتنا جوڑ طور سے انہیں سمان دیا اور سب ہی لوگوں نے ان کا باب بے با کیسے سمان کیا یہ تو نیچھت ہی ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کا جو بے بارتا وہ اتنا سرل تھا کہ کسی کو انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بھی ایک سی ایم ہے بات کر رہے ہیں کونو سینچوری کی تو کونو سینچوری جو اتنی بیسوک کیا آتا ہے لیکن یہاں تک پہنچ لے گی سڑکیں اتنی ہی خراب ہیں تو ان سڑکوں کو دیکھ کر اور کیا پریٹنگوں کو لگتا ہوگا یہ بیسوک کیا آتے یہ بات صحیح ہے آپ کی لیکن اس معاملے میں ٹول ٹیکس والوں سے بھی بات ہوئی اور انہیں بتایا ہے کہ ہم جلدی سے جلدی سڑکوں کا مرمت جو بھی یہ کریں دیتے ہیں تو سینچوری میں اور کیا کچھ سی ایم صاحب کیا گئے ہیں سینچوری کے لیے دیکھو سینچوری کی جب بات آتی ہے تو سینچوری کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں سینچوری کے لیے انہیں بولا تھا کہ چیتا سپاری بن لی ہے دیکھیں آپ ٹینٹ سٹی بنی گئی ہے ان گاؤں میں اگر بات آتی تو نیدی کے گاؤں میں آپ جا کے دیکھیں تھری سٹار ہوتل بن گئے ہیں اور لوگ باغوں کو اتنا حصہ ملنا ہے مجدوری مل لی ہے آمدانی ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایسی کہ سینچوری سے اور ہماری پوچھو تو میرا جنم اگر کہیں ہو گا تھا تو جب سینچوری بنی تھی میں اس بستاپن گاؤں سے ہوں جہاں میرا جنم ہو گا تھا پالپور جہاں چیتوں کو رکھا گیا ہے تو جب یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں اس چیز سے خوشی ہے ہمارے اگر پورو جنوں نے اگر وہاں اگر جمین چھوڑی گھر چھوڑے تو وہ اسی امید سے چھوڑے کہ کل آنے والی ہماری جو پیڑی ہے نا اس کو کہیں اس کا فادہ ملے گا اور یہ بات صحیح ہے کہ آج اس کا فادہ ہمیں ملہ ہے آتیوں کو وہاں بسایا جا رہا ہے دیکھیں آپ سی ام صاحب نے کہا ہے کہ ان کی پوری نگرانی اس چینچوری پر ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ آگے جا کر موڈی جی کا پروڈک جتنا بڑا پروڈکٹ چللا ہے چیتا پروڈکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے آج کیا اشتیتی ہے اس کی تو یہ نچھت ہے کہ آگے جا کے چینچوری سے ایک ہم نہیں سب بھی جلے کو اور پورے اپنے مدھ پیدیش کو پور روپ سے فادم راج کمار جی آپ نئے نئے باجپا میں آئے ہو آپ نے ابھی ہی کانگریس کو چھوڑا ہے آپ کے باجپا میں آنے کے بعد ایک بڑا پروگرام بھی سی ام صاحب کا آپ ہی کے سی سی پرامہ ہو چکا ہے کیا بتانا چاہتے ہو اس پروگرام کو لے کر پہلے تو آپ کے چینلر کو میں دنواد دیتا ہوں آپ نے آکے یہاں پہ ہمارا بولیا میں سب سے پہلے تو ہمارے سی ام ڈاکٹر مہنے آدب جی کو دنواد دیتا ہوں کہ جیسے ابھی دس پندر بیس دن پہلے ہی میں کانگریس چھوڑ کے باجپا میں آیا ہوں تو باجپا میں جیسے پندر بیس دن بعد ہی آیا ہوں تو ڈاکٹر ہمارے مہنسنگ سینچوری میں یا پس چیتا سپاری کے لیے آئے تو سب سے پہلے میں ہماری چھتری کو میں سب سے پہلے ہوں کہ میں کانگریس چھوڑ کے باجپا میں آیا تو پندر بیس دن بعد ہمارے مکنتی آئے مکی آئے ہمارے چھتر میں تو اور میں نے وہاں پہ مانسنڈ میں سبھی لوگوں نے ہمارے بیرین بھائی اور سبھی لوگوں نے ہمارے کارکرتا باجپا کے لوگوں نے اور جلے کے اور موجود منڈل کے سارے لوگوں نے سب نے سارے سماج کے لوگوں نے مل کر وہاں پہ سواگت کیا پیرین بھائی نجی مکان نجی نماز پر سبھی لوگوں نے سواگت کیا اور میں نے وہاں پہ سوم نے دیکھا میں وہاں تھا سبھی لوگوں نے سواگت کیا جیسے آم پبلکس جیسے آم آدم سے ملتے ہیں اس طرح سی ایم نے وہاں پہ سب لوگوں سے ملا اور انہیں جے بھی کہا بھائی ایسے کام نہیں چلے گا میں کہیں لیٹ ہو گیا میں انہیں دوبارہ آؤں گا میرے کو میں دوبارہ آؤں گا اس بات کو چندہ مت کرو میں آپ کے چیتر میں دوبارہ آؤں گا